یونیورسٹی دیز جو ہے وہ جہم ستو بنے لکھا ہے ایک امیریکن سٹاریسٹ ہے اور ہیمر وغیرہ پر بات کرتا ہے مطلب ہیمر کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا مزاگ گرانا کسی پر ہنسی کرنا یا کسی چیز پر سٹائر کرنا ٹھیک ہے سٹائر میں اور سارکیزم میں یہ دو ورڈ ہے کہ آپ لوگ کے کام آئیں گے ایک ہے سٹائر اور ایک ہے سارکیزم یہ دونوں کسی پر ہنسنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں محب لیکن اس کے مقصد جو ہے وہ چینج ہے سٹائر آپ کسی شخص پر تب کرتے ہیں جب آپ چاہتے ہیں کہ اس کا بلا ہو جائے آپ کسی پر ہنسے کسی کا مزاگ گرانا اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے اس شخص کا بلا ہو جائے وہ اس چیز کو ٹھیک کرے لیکن فر اگزامپل شہریار سے کپڑے اور شوالی دی پاٹے مٹھے تھے وزارت انچہ مڑا خود دیو ہے بارکہ دار ازام نصور کری تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے اور آہین دائر سے نہ کرے ایک ہے سارکیزم فضول میں آپ کو بس ہرڈ کرنا ہے آپ کے ہنسنا ہے آپ اس کو ٹھیک کرے یا نہ کریں میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کرے اب آپ کے بال کیسے ہے آپ کی ناک کیسی ہے اس کو آپ کیا کریں گے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو میں اس کا مزاق اڑا رہا ہوں ٹھیک دا میرے گوستو جیو جو ہے وہ ہمارے بھی بہت اچھے گزرے ہیں کیا میں یہ کہانی تو نہیں ہے نا کیسے نہ ہوں اس میں ایسا ہے کہ جناب مجھے ایک سمیسٹر میں کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی پیر نہیں آئی پیر نہیں آئی اور پیر میں فیل ہوا اس سبجٹ میں اماد اور پھر اگلے سال میں نے پیر اڈمیشن لیا اور پھر بھی مجھے اس سبجٹ سمجھ نہیں آئی تو یہ اس کہانی یہ ہے یہ ہے انیورسی بیز میں آپ لوگ کو پر دکھائی دے رہا ہے لکھا ہے پرس لائن میں سنٹنس میں I passed all the other courses I اپن سمجھ رہے ہیں یہ میں نے کہا کہ لائن اور سنٹنس محب لائن اور سنٹنس میں کیا فرق ہے بھائی آپ محب ہے لائن ہوتی ہے پویٹری میں مصرہ ہوتا ہے اس میں گرامر وغیرہ کو ہم نہیں دیکھتے سنٹنس کا اپنا سٹرکچر ہوتا ہے اگر ایک کومہ پنچویشن ورڈ سبجٹ ورم آبجیکٹ کوئی بھی چیز آپ نے غلط لگا دی وہ جملہ لیکن لائن میں یہ ساری چیزیں چلتا ہے چلتے ہیں سوری ٹھیک ہے دیکھیں ادھر دیکھیں لیٹر ہے لیٹر سے شروع ہو جاتے ہیں ورڈ ورڈ سے بنتے ہیں یا تو سنٹنس یا پھر لائنس ٹھیک تھا پھر سنٹنس سے بنتے ہیں پھر گراف لائنس سے بنتے ہیں سٹینزا لائنس سٹینزا ادھر بنا سنٹنس سے پھر گراف پھر گراف سے ہمارے پاس بنا پورا پورا ایسے وغیرہ یا سٹوری اور ادھر ہمارے ساتھ بنا پویم تو یہ ہو گئی پویٹری اور یہ ہو گیا پروز ٹھیک ہے تو لائنس میں اور سنٹنس میں یہ فرق شروع ہو جاتا ہے پھر اینڈ تک یا تو شائری بنتی ہے پویٹری یا پھر پروز بنتا ہے نسر نسر I passed all the other courses that I took in my university but I could never pass بورٹنی study of plants ٹھیک تھا بورٹنی 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 زیولوجی اور مائکرو بیالوجی ہی تو میں نے اپنی یونیورسٹی میں سارے سبجیکس پاس تھی لیکن میں بورٹنی کو پاس نہیں کر سکا this was because all بورٹنی students had to spend several hours a week in laboratory looking through a microscope مائکروسکوپ implant cells اور یہ اس لیے کہ آپ بورٹنی پاس کریں گے تب جب آپ مائکروسکوپ کے سامنے بیٹیں گے اور مائکروسکوپ پہ مختلف جڑی بوٹیوں کو دیکھیں گے اور اس کے ٹسٹ کو کلیر کریں گے یہ ایک kind of assignment تھا یہ پاکستان نہیں ہے they are talking about امریکہ مائکروسکوپ میں مجھے وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی and I could never see you throw مائکروسکوپ اور میں کبھی بھی مائکروسکوپ سے کسی چیز کو نہیں دیکھنے کے قابل تھا نہ دیکھ سکتا تھا I never once saw a cell through a microscope میں نے مائکروسکوپ میں کبھی بھی کوئی cell نہیں دیکھا ان 3,4,5 سالوں میں ٹھیک ہے this used to engage my instructor engage کا مطلب ہے غصہ دلانا اور یہ چیز میرے instructor کو میرے teacher کو غصہ کرتا تا یہ اس کو غصہ کرتا تا یار تاتا اولا اخکاری what happened to you tour at a counter and a lot he would wander around the laboratory please with the progress all the students were making and drawing and involved and then moved then so I am told interesting structure of flower cells until he came to me یار مجھے کہا تا گیا تھا کہ پلانس کے بہت اچھے خوبصورت cells ہوتے he would wander آہ دیکھا وہ ادھر شک کر لگاتا تھا کارتا تھا ہاں ہو لیا جی very good very good very good میرا بچہ میرا پوتہ میرا نواسہ اور جب میری طرف آتا تھا نہیں تھا کچھ بھی same no process ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں وہ ہے پریگی اچھا سمجھ رہے ہیں اور جب وہ میری طرف آتا تھا سارے لیے بوٹری میں تمہیں اس طرح کڑا ہوتا تھا اور میں کہتا تھا مجھے کچھ دکھا ہی نہیں دے رہا ٹھیک ہے پوتہ نہیں i can't see anything he would begin passionately enough explaining how anybody can see through a microscope but he would always end up in a fury claiming that i could too see through a microscope but just pretended i couldn't وہ پھر مجھے صبر سے برداشتے سمجھانا شروع کرتا تھا کہ ایسا کریں گے ایسا کرتے ہیں میکروسکوپ سے اب چیزوں کو ایسا دیکھتے ہیں اور پھر بھی میں کہتا تھا کہ نہیں آرہی سمجھ تو پھر وہ کہتا تھا پھر وہ کہتا تھا کہ آپ قصدن ایسا کرتے ہیں آپ کو بھی ساری چیزیں دکھائی دے رہی ہے لیکن آپ قصدن ایسا کرتے ہیں کہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا it takes away the beauty of flowers anyway یہ پھول کے خوبصورتی کو ختم کرتا ہے میکروسکوپ میں آپ کسی خوبصورت لڑکی کے چہرے کو دیکھیں اس میں درہا سیم ادھر ادھر جا رہے ہوں یا سیلز ادھر 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 جا رہے ہوں آپ کہیں گے یہ وہ جگہ ہے جس کو میں برسوں سے کس کرنے کا سوچ رہا تھا امادہ ہوئے گی تو اسی طرح پلاور ہے پھول کو آپ رکھ لے پھول کو آپ رکھ لے وہ چیز تو پھر نہیں ہوگی تو پھر الگ الگ چیزیں نکلیں گے اس میں سے تو یہ ختم کرتا ہے پھول کے خوبصورت دیکھو اوہ خدا کے بندے میں کہتا تھا نا کہ یہ پھول کی خوبصورتی کیوں ختم کر رہا ہے سربراہ توجھ خدا کے بندے ہم ادھر خوبصورتی بواب نہیں کر رہے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میکنکس کیا ہے پھول کس طرح بنا ہے اس کے اندر کیا گیا ہے وہ کام کس طرح کرتا ہے میکروسکوپ میں ہم ڈیوٹی کو نہیں دیکھتے وہ ہم دربون میں دیکھتے ہیں دور سے لڑکیوں کو تارتے ہیں نا ہاں میکروسکوپ میں نہیں ہوتا وہ میکروسکوپ میں نہیں ہوتا وہ میں پھر کہتا تھا جو بھی ہو مجھے کوئی دکھائی نہیں دے تھا پھر وہ پھر کرتا کہ ابھی ٹرائی کرو پھر میں دیکھتا تو پھر بھی مجھے ایک نیبولس کا مطلب ہے ہیزی کی طرح ملکی کا مطلب ہے دودھ کی طرح سفید چیز مجھے دکھائی دیتی تھی اس میں ایک سبتان سو تضافہ فینومن آف مار اجسمنٹ اور مجھے اس طرح کہتا تھا کہ اس میں بدنظمی ہے وہ چیزیں ادھر ادھر پانی کی شکل میں جا رہی ہے سیلز ہے یا مسلس کو ابزوم کرے یا ٹشنس کو ابزوم کرے تو اس میں ایک بدنظمی سی تھی you were supposed to see whether restless clockwork of sharp redefined plant cells اور وہ مجھے کہتا تھا کہ آپ کو کیا دیکھنا ہے آپ کو پلانٹ سیلز دیکھنا ہے جو clockwork کی طرح کام کرتے ہیں restless ہے ادھر ادھر حرکت میں ہیں سیلز تو مجھے نہیں بتا کہ کیسے ہوتے ہیں لیکن وہ جانور ہے نا مخلوق ہے مائکو آرگینزم ہے وہ حرکت میں ہوتے ہیں اس لئے کہہ رہے ہیں sharp ہوں گے وہ i see what looks like a lot of milk میں کہتا تھا کہ یار مجھے بہت زیادہ دودھ کی طرح چیزیں دکھائی دیتی ہیں سفید باقی کچھ نہیں ہے i tell him this he claimed was the result of my not having adjusted my also properly he would re-adjust it for me or rather for himself تو پھر وہ کہتا تھا کہ یار آپ نے مائکو سکوپ کو اچھے طریقے سے لگایا نہیں ہے تو پھر وہ اسے ٹھیک کرتا پھر خود دیکھتا پھر مجھے کہتا یا تو مرے لئے it will adjust کرتا یا اپنے لئے and i look again and see milk اور میں پھر دیکھتا تھا اور مجھے پھر ہی دودھ دکھائی دیتی یہ مسئلہ کیا ہے یہ مسئلہ کیا ہے یہ بقواس چیز یہ سبجک پاس ہی نہیں ہو رہا تو میں نے ایک سار انتظار کیا اور پھر میں نے قوشش کی you had to pass one of the biological sciences or you couldn't graduate آپ نے ایک biological science کو pass کرنا ہے تب ہی آپ graduate ہوں گے graduate جانتے ہیں یہ نویسٹے سے پھارے ہونے والا شپاڑا سنچو مندر طوال otherwise you won't be the professor had come back from vacation brown is very اور پروفیسر صاحب جو ہے وہ بھی چوٹیوں سے آیا کچھ سمسٹر بہت سال بعد براؤنیز بیری بیرو کی طرح بیرو پیجنے بیرو پیجنے بیری اس کی طرح خڑ پڑ رنگ کر کے وہ آتا تھا bright eyed اور چمکتے ہوئے آنکے اس کے ان ایگر to explain self so so again to the classes to his classes اور پھر وہ اس خوشی سے آتا تھا اور اس جذبے سے آتا تھا کہ میں بچوں کو اس کے بارے میں پھر سے بتاؤں گا well he said to me cheerily when we met in the first laboratory hour that semester we are going to see cells this time aren't we تو پھر جب میں دیا تو ایک سار بعد اس نے مجھے پھر دے گا اور مجھے کہا کہ ہم is the fast cells کو دیکھیں گے کیا کہتے ہوں دیکھیں گے کی نہیں دیکھیں گے yes sir میں کہتا تھا i said میں نے کہا students to the right of me left of me in front of me were seeing cells what's more there were drawing pictures of them in their notebooks of course of course i didn't see anything میرے ادھر میرے ادھر میرے ادھر میرے ادھر آگے کچھ students سیل کو دیکھتے تھے اور پھر وہ اس کا پیکچر لیتے تھے اس سے زیادہ اور کیا اور مجھے پھر بھی سیلز بھی دیکھائی دی ایک سار بعد بھی we will try it we will try it یہ ادھر لکھا ہے ایک ہمارے پاس will ہے اچھا ایک ہمارے پاس ہے we'll we'll کا مطلب ہے we will اور اس کو ہم کہتے ہیں جی contraction grammar میں کیا کہتے ہیں جب آپ i'll کہیں گے i will کی جگہ can't کہیں گے can not کی جگہ should not کی جگہ should not آپ اس سبت کیا کہتے ہیں contraction contract جانتے ہیں expand ہاں تو یہ contracted ہے اس لئے ہم اس کو contraction کہتے ہیں yes can't does not sub doesn't اچھا we'll try it the professor said to me Bramley with very every adjustment of the microscope known to man ہم کوشش کریں گے اور پھر وہ پھر مائکروسکوپ پہ لگا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ اس کو ٹھیک کرنے کے بعد گراملی کا مطلب ہے سیریس طریقے سے جو بھی انسان جانتا تھا سیریسنس کے بارے میں وہ پھر اسی طرح اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر کے پھر کہتا تھا کہ چلو ٹرائی کرتے ہیں اس بار اس مائکروسکوپ کو ٹھیک کروں گا آپ سیل کو دیکھنے کے قابل ہوں گے ورنہ میں اپنی یہ تیچنگ جو ہے وہ چھوڑ دوں گا جو لب کا مطلب ہے leave something چھوڑنا ہاں in 22 years of boat me آئے اور پھر آگے وہ کہتا ہے کہ یار میرے boat me پڑھانے کے بائیس سال میں اچھا آگے کہہ رہا ہے کہ 22 years of boat me آئے بات ختم boat me کو پڑھانے کی جو بائیس سال ہے نا اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے ساتھ اس طرح خوش نہیں ہوا ہے ہوا ہے آئے بس بیرے بات ختم پھر انہوں نے یہ بات ختم کر دیا اچھانک سے رولی کا مطلب ہے اچھانک سے اور پھر وہ شہر کرنے لگا خوش کرنے لگا غصے میں نہیں آتا بندہ یا ایک بات کو بیچ میں چھوڑ کے دوسرے میں جانا دوسرے کو چھوڑ کے تیسرے میں جانا اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں بیچ بیچ میں باتوں کو چھوڑتے ہیں بیرے بزرگ ہوتے ہیں 50 پلس ہوتے ہیں ورکسرے سے کرتے ہیں لائک لیانل بیری مور بیری مور لیانل بیری مور جو ہے وہ ایک امریکن ایکٹر ہے اس کی طرح جس طرح وہ ایکٹر کرتے تھا اسی طرح انہوں نے بھی حیف کیا اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ اپنے غصے کو کابی کریں کینکہ میرے ساتھ بہت زیادہ بیچارہ تکلیف میں ہوا تھا نا ایک سٹونٹ ہے وہ کرنے ہی پا رہا پھر ہم نے کوشش کی ہر وہ طریقہ ہم نے کیا جو انسان کرتا تھا یا جانتا تھا کرنا کہ only one of them did i see anything the blackness or the familiar lectial opacity and that time i saw to my pleasure and amusement a very jated constellation of flecks and dots اور میں نے صرف ایک دفا ایک اندھیرہ ساتھ دیکھا کالے کالے dots دیکھے familial lectial opacity lectial opacity کا مطلب ہے جی دودھ کی طرح ایک liquid چیز میں نے دیکھا ادھر the time i saw to my pleasure اور پھر میں نے خوشی کی انتہا نہیں تھی میں بہت خوش ہوا an amusement اور حیرانگی ہوئے amusement کا مطلب ہے حیرانگی a very jated کا مطلب ہے multi-colored جس کے بہت زیادہ colors ہو constellation کا مطلب ہے group یا similar چیز اور flecks, specks and dots میں نے بہت سارے چھوٹے چھوٹے dots کو ایک ساتھ group میں جنڈ کی شکل میں دے گا تو مجھے لگا کہ یہ سلز ہوں گے flower کے these are a hastily dream پھر میں نے جلدی جلدی سے وہ بنانا شروع کر دیئے سائٹ پہ اس طرح میں مادرس کو بھی دیکھ رہا ہوں بنا بھی رہا ہوں وہ ساری چیزیں the instructor noticing my activity came from an adjoining desk اچھا تو instructor نے جب مجھے دیکھا تو وہ ادھر desk پہ بیٹھا تھا اوہ ادھر اور آنے لگا ادھر آنے لگا آہاں کیا کیا a smile in his lips اور اپنے ہونٹوں پہ ایک مسکراہت بھی لے کے آ رہا ہے کہ ناجمان جو ہے وہ پہلی دفعہ سلز دیکھ رہا ہے تو امید ہوں مجھے کہ میں آ جاؤں لیکن آئے بھج ہوگا 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 اسی طرح آئے بھج ہوگا smile on lips آپ ہنس رہے ہیں اور آپ کے آئے بھج ہوگا اوپر ہیں پھوز جیز ہے نا کہ کیا کر رہا ہوگا اس طرح ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پوچھ ملکہ آئے بھج ہوگا آئے بھج ہوگا اس کے آئے بھج ہوگا آئے بھج ہوگا پھر کہا ہوا ہی لگن میں سلز دروائنگ what is that پھر میں نے جو سلز بنایا تھا ہم اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے he demanded with a hint of squirrel in his words اس نے پوچھا demanded کا مطلب ہے demand کرنا لیکن ہی در اس کا مطلب ہے پوچھنا squirrel کا مطلب ہے جی تھوڑا سا آپ بات کر رہے ہیں لیکن اس میں تھوڑے سی تیزی ہے a kind of غصہ ہے اچھا that's what i saw وہی جو میں نے دیکھا یہ وہی چیز ہے i said میں نے کہا you didn't you didn't you didn't آپ نے نہیں دیکھا نہیں دیکھا آپ نے کچھ نہیں دیکھا یہ کیوں نے بنا رہے ہیں آپ his screen losing control of his temper instantly وہ چھلا نے لگا losing control on his temper اپنے ھوڑھا 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 فوکس جب کرتے ہو تو یہ ترہا سا کم ہوگا پھر فوکس اس کم چیز پر لگے گا اگر آپ اس طرح دیکھیں گے تو پھر مسئلہ ہوں گا اچھا his head snipped up اور اس کا سر اس طرح اٹھا پھر انہوں نے کہا that's your eye آپ نے جو بنایا ہے نا اور آپ جو دیکھ رہے ہو آپ اپنی آنکھ کو دیکھ رہے ہیں شیشہ ہوں بھوڑا ھوڑھا ھوڑھا نجمان آپ اس میں نہیں ہے سکیں کہ آپ نہیں سمجھیں میکروسکوپ کو جب آپ کوئی نیجی چیزیں رکھتے ہیں تو اس کو آپ دیکھتے ہیں تو انہوں نے وہ شیشہ اس طرف لگا تھا تو اس کا اپنا آنکھ سے بھٹائی دے رہا ہے تمہیں جو بلک دار تھے اس کے آنکھ کے اندر چیزیں تھی ہاں ہی شاوٹڈ شاوٹڈ کمانے چلا کے بولا یہ تمہاری آنکھ ہے اس طرح شاوٹڈ چلا کے بولا آپ نے یہ اُلٹ لگایا اس لیے وہ ریفلٹ کر رہا دیکھو واپس بھی چیز آپ کو دکھا رہے ہیں یہ برون یو رون آئے آپ نے اپنی آنٹ بنائی ہے ٹھیکتا جی اچھا جیسے آجاب آتھا تابر جیمز 1894 to 1961 قرانہ رائٹر ہے لیکن مورم رائٹر ہے امریکہ کا famous and popular امریکن رائٹر اور آرٹس پینٹر جیمز تابر ہمیرس پوز ہمیرس پوز انڈرائنگ لیکن اوڈ انگلیش میں بہت اوڈ انگلیش میں آپ لوگا نے دفوتر اس پویم پڑھا ہے اس میں ایک لائن ہے ویلیم حضرت کی پویم پڑھا ہے بہت اگر بہت اگر ان سچ اجوکن کمپنی اس میں لائن ہے صرف زیر جا پرانے لائنگلیش میں اس کو کہتے ہیں خوشی آر 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 اس میں بھی ہے پھر ہاں بلو پر میں نے کہا بھی تھا پھر اس کے بعد جناب کچھ سو سبچاس سال دو سو سال یا آپ اسے کم کر لے تو تب سے یہ بات شروع ہوئی ہے کہ وہ فیمیل جو فیمیل میں انٹرسٹیڈ ہو وہ میل جو میل میں انٹرسٹیڈ ہو وہ گے ہیں پھر آپ اب موڈن ایڈ لنگویج میں اگر دیکھیں تو جو فیمیل میں انٹرسٹیڈ ہو وہ لزگین کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اور جو میل میل میں انٹرسٹیڈ ہو اس کو ہم گے کہتے ہیں آج کل آپ فیمیل کو نہیں کہتے ہیں کہ یہ گے ہے اللہ ان کے غلط نہیں ہوگا اگر کوئی اسے کہے کہ یہ گے ہے اگر وہ فیمیل میں انٹرسٹیڈ ہے تو تو یہ جو گے ہے ہاں آوہ چزاری کے یونی سڑھا لکھانے نہیں فورس ہے اور ڈرائنگز ہے جو کبھی بھی خوشی نہیں دیتا ہے کو اس میں کوئی کوئی ملنکلی ہوتی ملنکلی کا مطلب ہے دکھ ٹھیک ہے اور ڈرائنگز کا مطلب ہے جی جس میں توڑی بہت تھچ ہو تو بہت اس میں پانی ہو غم کی اس کے جو لوگ ہیں اور جو جانور ہیں رائٹر کے اپنے لوگ ہوتے ہیں اور اپنے جانور ہوتے ہیں وہ جب کوئی کہانی دکھتے ہیں تو اس میں وہ کریکٹرز کو پیدا کرتے ہیں نہیں سمجھے میں کوئی فلم لکھ رہا ہوں ڈراما لکھ رہا ہوں اس میں کوئی فراز ہوگا کوئی یہ ہوگا کوئی علی ہوگا تو وہ میرے میرے پیدا کیے ہوئے لوگ ہیں جو کہ ادھر ہے کریکٹرز ہیں بعض کریکٹرز وہ جانورا فیمس ہو جاتے ہیں جس طرح راہ و انجلی کی ہے کچھ کچھ ہوتا ہے میں یا ڈی 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 ایل جن ہاں ہاں وہ بھی تھا ایک اور بیتا فرم اسیڈیول کے ساتھ ایک کرتا تھا اور کریکٹرز ہیں جو فیمس ہوئے ہیں کرن ارجندی کریکٹرز ہیں سلمان و شاہرخ کے اس طرح ٹھیک ہے ہاں ہاں لیکن وہ تو لکھے ہوئی کریکٹر نہیں ہے جات سمتنگ ایلس تو ان کے جو جانور ہے اور کریکٹرز ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں تھے اور اس کو کوئی بھی بٹھا نہیں سکتا پیدرز has stated has artistic ریدو in these words humor is a kind of emotional chaos talked about calmly and quietly and with respect humor جو ہے وہ لوگوں کا مذاکو یا نہ اور یہ ساری چیزیں ہیں یہ ایک emotional chaos ہے افراتفری ہے ٹھیک ہے جو کہ آرام سے دنیای چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے